فاطمہ بنتِ رسولِ کائنہ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل جہان کا خالق و مالک ہے لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آلے پاک پر دورانے بیان ہونے والی غلطی کتاہی کمی بیشی گستاہی اور زبان کی لگزش وغیرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے آمین سمہ آمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دیا مختلف روایتوں کے مطابق اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی ایک نقشی تخت یا پلنگ ایک چمڑے کا تکیہ جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی ایک مشکیزہ دو مٹی کے برطن یعنی گھڑے پانی کے لیے ایک چکی ایک روایت میں دو چکیاں بھی درج ہیں ایک پیالہ دو چادریں دو بازو بند نکرائی اور ایک جائے نماز حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخشتی کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے دعوت ولیمہ کا احتمام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشیاء اس مقصد کے لیے منگوائی تھی ان سب کا مالیدہ تیار کرنے کا حکم ہوا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باہر جا کر جو مسلمان بھی ملے اسے اندر لے آؤ چنانچہ بہت سے مہاجرین و انصار کو اس بابرکت دعوت میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی جب مہمانوں نے کھانا کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ کھانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سے روایت ہے کہ میں علی و فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دعوت ولیمہ میں حاضر تھا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس سے بہتر اور اندہ دعوت ولیمہ کسی کی نہیں دیکھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے گوشت اور چھہارے سے کھانا تیار کرایا جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو بلا بھیجا اور اپنے دست مبارک سے مہمانوں میں تقسیم فرمایا اس سلسلہ کی کچھ اور روایتیں حاضر خدمت ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے عقد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب یعنی امحات المومنین کو حکم دیا کہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے لیے جہیز دیار کریں اور ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دیں سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک علیہ دا حجرہ تجویز کیا گیا پھر میدان بطحہ کے کنارے سے نرم مٹی مگوا کر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس حجرے میں بچھائی اور فرش تیار کیا پھر ہم نے خرما کی چھال اپنے ہاتھ سے توم کر کے دو تکیے تیار کیے اور حجرہ کے ایک کونے میں کپڑے اور مشک لٹکانے کے لیے ایک لکڑی گاڑ دی پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس حجرے میں پہنچا دیا اس کے بعد دعوت ولیمہ پر ہم نے لوگوں کو خجوریں اور انگور کھلائے پس ہم نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی شادی سے بہتر کوئی شادی نہیں دیکھی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ بیان منصوب ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو یہ تین چیزیں جہیز میں دی سیاہ رنگ کی ایک چادر ایک مشک اور ایک تکیہ جس میں اسغر گھاس بھری ہوئی تھی مسند احمد بن حمبر رحم اللہ تعالیٰ میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں ایک مشک ایک چکی اور ایک مقتد کملی بھی دی تھی جب سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر اپنے گھر تشریف لے گئی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی پھر اندر داخل ہوئے ایک برتن میں پانی منگوایا دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اور بازوں پر پانی چھڑکا پھر سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا وہ شرم و حیاء سے ججکتی ہوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا اے فاطمہ میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی چھڑکتے ہوئے یہ بھی فرمایا الہی میں ان دونوں کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا اس سلسلہ میں کچھ اور روایتیں بھی ملتی ہیں جن میں واقعات کسی قدر مختلف پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں مناسی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان روایتوں میں سے بھی کچھ بیان کر دی جائیں ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے کچھ دیر کے بعد سرور دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے دروازے پر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی حضرت امی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئیں تو ان کے اور نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین یہ گفتگو ہوئی نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میرا بھائی اس مکان میں ہے حضرت امی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے بھائی کیسے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی صحفزادی کا عقد ان سے کیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ہاں یہ بات جائز ہے کیا اس جگہ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنتِ عمیس بھی ہیں اور کیا آپ بنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تقریم کے لئے آئی ہیں حضرت امیمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جی ہاں اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنتِ عمیس بھی ہیں اور میں اور وہ بنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تقریم کے لئے آئی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیمن رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا خیر دی پھر اندر تشریف لے گئے اور پانی تلو فرمایا ایک لکڑی کے پیالے میں یا کسی اور برتن میں پانی پیش کیا گیا آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جوٹا کر کے یا اس میں اپنے دستِ مبارک ڈال کر اور اس پر جو کچھ اللہ نے چاہا پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے بلایا اور ان کے دونوں شانوں بازوں اور سینہ پر وہ پانی چھڑک دیا پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا وہ شرماتی ہوئی سامنے آئیں تو ان پر بھی پانی چھڑک دیا اور فرمایا کہ اے فاطمہ میں نے اپنے خاندان میں سب سے افضل شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رخشتی کے بعد اپنے گھر پہنچیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے ایک برتن میں پانی طلب فرمایا اور وضو کیا پھر پانی پر کچھ دعائیں پڑی اور وہ پانی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اور بازوں پر چھڑکا اور فرمایا الہی یہ دونوں مجھے دنیا میں سب سے عزیز ہیں تو بھی ان کو دوست رکھ اور ان کی نسل میں برکت عطا فرما اور اپنی طرف سے ان کی حفاظت فرما بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر قرآن کریم کی آخری تین صورتیں پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر دم کیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف دو صورتیں یعنی صورہ فلق اور صورہ ناس کے پڑھنے کا ذکر ہے واللہ علم بل سواب